جنگ ہمیشہ برائی نہیں ہوتی اور جنگ کے ذریعے بہت دوا امن بھی لائے جاتا ہے اور مجلوموں کی مدد بھی کی جاتی ہے آج ہم مگر دنیا کے اندر یہ کہتے ہیں جناب امریکہ سپر پاور ہے اور امریکہ کی بات مانی جاتی ہے اور امریکہ کی بات ہوتی ہے تو کس بات بات ہوتی ہے امن کی وجہ سے نہیں طاقت اور جنگ کی وجہ سے یہ جو جنگ کہنا ہے یہ پوری دنیا کو اپنے نیچے لے آنے کے لیے رشیہ نے چھیڑی کہ پوری دنیا ان کی مٹھی کی اندر اب آئے گی یا آئے گی یا جائے گی میں آپ تمام بھائیوں کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں جناب محترم عبدالعب صاحب انہوں نے مجھے عزت بخشی ہے پہلے بھی میں ایک مرتبہ بلکہ دو تین مرتبہ آپ کے پاس آیا ہوں مجھے آپ نے گفتگو کرنے کا موقع ملایا اور آپ کی ماشاءاللہ ایک خوبصورت مجلس اور ایک نیا انداز تو یہ بہت کام ہے بلکہ جو آپ نے بلکل ایک منفرد انداز سے کام شروع کیا ہے عبدالعب صاحب صاحب تو اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت کرے تو آپ سب لوگ ماشاءاللہ نوجوان ہیں اور نوجوانوں کا تو اللہ نے قرآن کے اندر سورہ القحف کے اندر جیسے ہم ہر جمعے والے دن پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی تذکرہ فرمایا ساری سورہ مبارکہ ہی ان نوجوانوں کے اردگرد گھمتی ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا بڑے نوجوان تھے تو وہ سیدھے راستے پر چلے پھر ہم نے ان کے ہدایت کو بہت بڑھا دیا اور دنیا کے لیے آخر تک ان کو مثال بنا دیا وہ نوجوانی تھے تو دنیا کے اندر بڑے بڑے جو کارنامے انجام دینے والے ہوتے ہیں وہ نوجوانی ہوتے ہیں ابو جہل کو مارنے والے بھی کون تھے اور اس ہندوستان میں جو اسلام لے کے آنے والے تھے وہ کون تھے ہمیں پتہ ہی ہے محمد بن قاسم سترہ سال چلو کچھ پچیس کہہ دیتے ہیں اسی طریقے سے باقی جتنے لوگ تھے وہ سارے نوجوان اور نوجوانوں نے بڑے کام کی اور آپ لوگ ماشاءاللہ ایک نئی امن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ایک کام شروع کیا ہے بڑی خوشی کی بات ہے تو نوجوانوں سے اسلام کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے دنیا کے اندر بڑی تبدیلیاں لے کے آنی ہیں تو جہاد کا کام کرنا اور دنیا کے اندر جو بڑے بڑے مشنز ہیں ان کو سر انجام دینا ایک گرم خون کا کام ہے نا وہ نوجوان ہی کر سکتے ہیں تو یہ جو آپ نے ماشاءاللہ محسنین یو سپورٹ بنایا ایک بلکل منفرد نام رکھا بڑا کمال کا تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کے اندر برکت کرے تو ایک بلکل نئی جہت ہے ایک نئی طرح آپ نے ڈالی ہے تو آج ہم جس موضوع کے پر بات کر رہے ہیں نا کہ وار ہونی چاہیے یا پیس ہونا چاہیے یا وار جو ہے وہ ہر حال میں کیا یہ ایک ایول ہے تو محترم بھائی رضیر ساتھی ایک بات سمجھئے بنیادی بات مجھے لکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے اور بیان کرتے ہوئے ایک زمانہ ہو چکا ہے تقریبا میرا خیال ہے کوئی تیس سال سے اوپر جوکی ہیں کہ میں لکھ رہا ہوں چھوٹا ساتھا تھا میں پرائیمری میں پڑھتا تھا تب میں نے اخبرات میں لکھنا شروع کیا تھا تو مطالعہ بھی اس حد سے کرنا شروع کیا اور پھر اس کے بعد میں انجینئرنگ میں چلا گیا پھر اس کے بعد آگے سے چلتے ہوئے پھر عدالتوں کی طرف نکل گئے اور ٹیچر بھی بنا تو بہت کچھ سیکھنے کا اور لوگوں سے کے پاس بیٹھنے کا اور پڑھنے کا بھی موقع ملتا رہا تو جو ابھی یہاں پہ بات ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے جو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ کبھی بھی دشمن کے ساتھ مٹ بھیڑ کی آرزو نہ کرو لیکن اگر ہو جائے تو پھر اس وقت تم نے کیا کرنا ہے صبر و استقامت کے ساتھ پھر مقابلہ کرنا ہے یعنی اسلام بنیادی طور پر جنگ اس کی حوصلہ افضائی نہیں کرتا لڑائی کی حوصلہ افضائی نہیں کرتا مارک اٹھائی کی خون رزی کی حوصلہ افضائی نہیں کرتا یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کوئی مریض اس حال میں پہنچ جائے کہ جب اس کی سرجری کرنی ضروری ہو جاتی ہے اب کہنے کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی ایک مریض ہے اب اس کو شوور ہو گئی ہے اب شوور کی وجہ سے اس کا سب سے پہلے کہتے ہیں اس کیوں ملیاں کٹو پھر کہتے ہیں اس کا پاؤں کٹو پھر کہتے ہیں ٹانگ کٹو یہ کہنا جو ہے نا کتنا مشکل ہے کہ اب اس مریض کی ٹانگ کٹ دو تو اب یہ سرجری کا ایک پروسس ہے تو کتنا مشکل ہے اور اس کا تصور کتنا مشکل ہے کہ اس مریض کی ٹانگ کٹ دو لیکن کیا اس مریض کی ٹانگ پھر کٹی جاتی ہے کہ نہیں کٹی جاتی اور خود لوگ لکھے دیتے ہیں کہ نہیں وہ مریض خود لکھے دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے میری ٹانگ کٹ دو کیونکہ یہ ایک جو جو نا جی بلکل جو پیک پوائنٹ ہوتا ہے جو ایک آخری کسی چیز کی حد ہوتی ہے نا پھر وہ جا کے سامنے آتی ہے تو اس وقت آپ کے پاس دوسری کوئی سبیل نہیں بچتی کوئی آپ کے پاس اور وے آؤٹ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے علاوہ کے آپ سرجری کریں اور اس کے بعد آپ خون ریزی کریں اور اس کے بعد اس کی جان بچانے کے لیے اس مریض کی جان بچانے کے لیے آپ جو نا جی اس کی ایک ٹانگ اس کا ایک عزب حالکہ انسان اپنے آپ کو کسی کو بھی ایک کانٹا چپتا بھی نہیں دیکھ سکتا اور بنیادی طور پر انسان کی فطرت کے اندر رحم دلی رکھی گئی ہے اچھا آپ راستے میں چلتے جا رہے ہو نا کبھی کوئی بندہ بھی ہو آپ کے پاؤں کے نیچے اگر چیونٹی آ رہی ہو تو کیا آپ اپنے پاؤں کو روکے آگے کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ میرے پاؤں کے نیچے چیونٹی بھی نہیں آنی چاہیے یہ انسان کی فطرت کے اندر رکھا گیا ہے لیکن جب انسان اپنی فطرت سے ہٹتا ہے نا پھر وہ انسانوں کا خون لینے پر تیار ہو جاتا ہے اور وہ بستیوں کی بستیاں ہو جاڑ کے رکھ دیتا ہے بنیادی طور پر انسان کی فطرت وہ امن کی فطرت ہے وہ دنیا کے اندر کسی بھی زی روح کو وہ نقصان پہچانا پسند نہیں کرتا لیکن جب وہ انسانیت کی اس حدود و قیود سے نکلتا ہے جو اس کی فطرت کے اندر رکھی گئی وہ اپنی فطرت کو جب چھوڑتا ہے نا پھر وہ خون ریزی کی طرف چلا جاتا ہے اور اس خون ریزی کو آپ دیکھئے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم بیان کرتے ہیں ستائیس جنگوں کی آپ نے قیادت کی آپ کی زندگی کے اندر حیات مبارکہ میں چوراسی جنگیں لڑی گئیں اور ان چوراسی جنگوں کے اندر بمشکل ایک ہزار لوگ دونوں طرف سے جو کام آئے مسلمان شہدہ اور ان کے ہاتھوں مرنے والے جو ہلا کرنے والے جو کافرین تھے ان کی ٹوٹل لگ بگ تعداد دس سو تیرہ اور اس کے لگ بگ بیان کی جاتی ہے کہ اتنے لوگ تھے اب دنیا کے اندر جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں ان میں سے تعداد کے لحاظ سے اتنی جنگیں آپ کو نہیں نظر آئیں گی کہ اتنی جنگیں لڑی گئی ہیں اور ان کے نتیجے میں اتنے دونوں طرف سے لوگ اس کے اندر کام آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر اسلام امن چاہتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی طرف لشکر روانہ فرماتے تو آپ ان کو کیا عزائز فرمایا کرتے تھے اب کیونکہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے اب ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ بچا ہی نہیں ہے تو اب ہم نے جب آگے بڑھنا ہے تو اس کے اندر آپ نے وہ یہ جو آج جنیوہ کنوینشن اور ویانہ کنوینشن اور یو این کے چارٹر اس پتہ نہیں کیا نئے چیزیں آئی ہیں جو انہوں نے آجا کے کنوینشن بنائے ہیں وہاں سے روشنی لیے لیکن اس کنوینشن کے ایک حصے تک بھی ٹین پرسنٹ تک بھی یہ نہیں پہنچ سکے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جب تم نے جنگ کے اندر اترنا ہے نہ تم نے بڑھوں کو حلا کرنا ہے نہ بچوں کو حلا کرنا ہے نہ عورتوں کو جو تمہارے خلاف اتھیار بند ہو کے نہ آئیں ان کو کچھ کہنا ہے بلکہ تم نے بچنیوں کو آگ نہیں لگانی گھروں کو نہیں گرانا حتیٰ کہ فصلوں کو آگ نہیں لگانی درختوں کو نہیں کٹنا وہ دین جو یہ ہمیں کہتا ہے کہ تم نے راستے کے اندر معمولی سی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگ اور جہاد کے لیے جب نکلے تو راستے میں چلتے ہوئے کچھ لوگوں نے راستے میں جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا وہاں پہ خیمہ لگا لیا اچھا اس وقت جو راستے ہوتے تھے ہماری طرح یہ ٹریفک نہیں تھی ہماری طرح تو ٹریفک نہ انسانوں کا اتنا زیادہ جو انفلکس آج دنیا میں موجود ہے اس طرح تھا انسان بھی ٹامے ٹامے تھے اور راستے بھی کچھے ہوتے تھے اور کبھی سارے دن کے اندر کوئی ایک آدھ گدہ گاڑی یا ایک آدھ کوئی کافلہ یا ایک چند لوگ پیبل گزرنے ملتے ہیں ادھر سے نہیں تو زیادہ ساہر اس میں گزر جائیں گے کوئی گاڑیاں تو نہیں نا پکی سڑکے تو نہیں ہیں گزر جائیں گے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا حصول سمجھا اور آپ نے کیا ان لوگوں کو نصیت فرمایا جو بندہ راستہ بند کرے گا کسی کو تکلیف اتنے بھی پہنچائے گا کہ اس نے چلتے ہوئے راستے میں خیمہ لگا لیا اور اس کے خیمی کی وجہ سے لوگوں کے معمولی سا ہٹ کے گزرنا پڑا فرمایا اتنا بڑا عمل جہاد کے ضرورت و سنامی اسلام کی سب سے بڑی چوٹی ہے کوہان ہے اور ایک لمحہ ایک گھڑی ایک ساتھ جس کے اندر آپ نے اگر حصہ ڈال دیا تو جنت کنفرم ہو جائیں گی اتنا بڑا اسلام کی چوٹی والا عمل آپ کا اتنا معمولی سا کام غلط کرنے کی وجہ سے امن میں رخنا ڈالنے کی وجہ سے لوگوں کو ناجائز اتنے ہی سے تکلیف کہ انہوں نے راستے سے ہٹ کے معمولی سے چند قدم زیادہ اٹھائے ہیں تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہارا جہاد قبول ہی نہیں یہ ضائع ہو جائے گا یہ ہے اسلام کی بنیادی تعلیم جو ہمیں دی گئی ہے کہ آپ نے اگر جہاد میں جنگ میں نکلنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے فصلوں کو آگ نہیں لگانی درختوں کو نہیں کٹنا کسی کو اتنے ہی تکلیف بھی آپ نے نہیں پہنچانی نہ جائے اور وہاں پہ پہ پہنچ کے بھی آپ نے دشمن کو دعوت دینی ہے اور جب بالکل آپ آخری برنگ کے اوپر پہنچ جائیں آپ کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کوئی اور سلوشن نہیں ہے کوئی آپ کے پاس بچت کا کوئی طریقہ اور بچہ ہی نہیں پھر آپ نے میدان میں اترنا ہے اور آپ نے اتنی ہی دشمن کے خلاف کاروائی کرنی ہے اور اس کے خلاف آپ نے اتنی ہتھیار اٹھا کے اتنا کچھ ہی کرنا ہے جتنا آپ کے ساتھ ہوئے اس سے آگے نہیں بڑھنا اچھا یہ جتنی باتیں ہیں نا آج دنیا کی کسی جنگ کے اندر آپ مجھے نہیں دکھا سکتے اور اس جتنی بھی یہ باؤنڈریز اور باؤنڈز ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے تیہ کی ہے نا مسلمانوں کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں مسلمانوں نے آپس میں جو جنگیں لڑی ہیں اس میں تو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف ظلم کی وہ تاریخ رکم کی ہے کہ جو انسانیت جو ہے نا جی اس کے اوپر شرم آ جاتی ہے لیکن جب ان کا مقابلہ اور سامنا غیر مسلمین سے ہوا کفار سے ہوا انہوں نے ان باؤنڈریز کو کبھی بھی عبور نہیں کی آپس میں تو ہمارا ایک اور معاملہ ہے نا کہ باپ بیٹے کو قتل کرتا ہے بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے بھائی بھائیوں کو قتل کر دیتا ہے تو نہ انہیں کدی نماز چھڑی نہ گو پائی چھڑیا تو یہ اپنی جگہ پہ بات ہے تو مفترم بھائیو یہ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے لیکن کفار کے لئے جو ہمیں پولیسیاں دی گئیں جو ہمارے لئے چارٹرز تیہ کیے گئے جو کنونشنز ہمارے لئے اللہ کے نبی سرس نے تیہ کیے ہم ان کے اندر رہے یہ ہماری تاریخ ہے آج تک یہ موجود ہے یہ کوئی نئی بات یہ آج تک اللہ کے فضل سے یہ ہمارا فخر ہے جبکہ ہمارے مقابلے میں دنیا کے اندر جو باقی اقوام ہیں وہ جو کارپٹ بمبنگ کرنے والے ہیں جو نیپام بم گرانے والے ہیں جو کلسٹر بم بنا کے اور جو ایٹم بم بنا کے جو ہائیڈروجن بم بنا کے پوری انسانیت کو اور بیگنوں کو وہ تیس نیس کر دیتے ہیں آپ سنتے ہیں نا پیوٹن کیا کہہ رہا ہے ہم ایٹمی جنگ کی طرف جوہری جنگ کی طرف ہم نیکلور وار کی طرف جو ہے نا وہ بڑھ رہے ہیں تو کوئی روکنے والا نہیں کوئی ان کے ہاتھ باندنے والا نہیں کوئی ان کے اوپر کسی قسم کی پابندی ہے لگانے والا نہیں لیکن ایک بات آپ یاد رکھئے دنیا کے اندر یہ جو آج ایک نیا سینیریو بنائے انشاءاللہ اس کی بھی بات کرتے ہیں کیونکہ ابھی بات ہوئی تھے نا یوگرین اور روس کی جنگ کی اس کے اوپر انشاءاللہ میں اپنی انپورٹ دوں گا آپ کو تو محترم بھائیو ایک بات دنیا کے اندر تیہ ہے کہ جو قوم جو تہزیل اور جو دنیا کے اندر سوسائیٹی یہ چاہتی ہے کہ اس کی دنیا میں عزت ہو اس کا سروائیول ہو اور دنیا اس کی مثالیں دے تو وہ امن کے ذریعے صرف باتیں کر کے امن 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 کیا کے اتحار چھوڑ کے اور لڑائی کو پسے پش ڈال کے وہ کبھی بھی اس کو حاصل نہیں کر سکتے ممکن ہی نہیں ہے تاریخ کے اندر کبھی ممکن نہیں ہے قرآن کے اندر ان انبیاء کا بھی تذکرہ انہی کا سب سے زیادہ ہے جنہوں نے جنگے لڑی ہیں جنہوں نے موسیٰ کی شکل کے اندر فیرون کا مقابلہ کیا ہے ابراہیم کی شکل میں نمرود کا مقابلہ کیا ہے تو باقی جو دعوت علیہ السلام کے مارکیں ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے نبی کریم سخصم کی جنگیں ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے قرآن کے اندر میں کیونکہ دنیا کے اندر امن کو قائم کرنے کے لیے جیسے بیماری کے اندر سرجری ضروری ہو جاتی ہے یہ سرجری ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا بقا بھی اسی کی ہے جو سب سے زیادہ جو بیس سروائیول ہوتا ہے جو سروائیول کے لیے سب سے زیادہ ہاتھ پاؤں ہلا سکتا ہے جو ہاتھ پاؤں آپ نے ان کو حرکت دے کے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور آپ نے آپ کو مردہ ثابت کر دیتا ہے اس کا سروائیول ہو ہی نہیں سکتا وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا آپ نے وہ سوشل میڈیا پر دیکھی ہوں گے کتنی ویڈیوز ہیں جن کے اندر جناب ایک چھوٹا سا جو نا بکرے کا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک بیل کے ساتھ ٹکر لے کے تو اس کو بگا دیتا ہے کیونکہ وہ استقامت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اچھا ایک چھوٹا سا چوزا جو نا بڑے مرگے کے ساتھ لڑائی کر لیتا ہے اچھا ایک مرگا جو نا ایک کتے کے ساتھ لڑائی کر رکے اس کو بگا دیتا ہے ایک ہے کہ آپ نے ہتھیار ڈال دیئے اور ایک جو نا چیل اور ایک عقاب یا ایک شاہین جو ہے نا وہ بچوں کے پر جو ہوتے ہیں مرگی کے بچے ان کے اوپر آگے جھبٹا ہے اور وہ مرگی جو ہے نا اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے ایک ہے کہ وہ امن کی بات کرے اور وہ پیسے ہٹ جائے امن ہوگا لیکن جب اس کے بچوں کی اسے فکر لگی اور اسے پتا کہ میں نے اب میدان میں اترنا ہے اور ان کو بچانا ہے تو کس طرح سے اب وہ مجھے آنا پڑے گا مقابلہ کرنا پڑے گا اس کے بغیر اب چارہکار نہیں ہے اور دنیا کے اندر طاقت کی ہمیشہ حقیقت طاقت ہے طاقت کے بغیر بات نہیں بن سکتی اچھا جب بھی ایک نہ ایک دو میں آپ کے سامنے ایک پریکٹیکل سی باتیں کرتا ہوں یہ آپ نے دیکھا کہ جو پولیس والے ہوتے ہیں تو جب انہوں نے یونی فارم پہنی ہوتی ہے اور ان کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے جب یہ سڑکوں پر چال رہے ہوتے ہیں تو سارے لوگ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے اور جو وہ کہتے ہیں سارے ایک پولیس والا ایک ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے اور پورا سٹیڈیم اس کے آگے آگے ہوتا ہے سارے لوگ اس سے بھاگ رہے ہوتے ہیں ہاتھ میں جب ڈنڈا ہوتا ہے اور انہیں پتا ہوتا ہے اس کے پاس اختیار ہے اس کے پاس طاقت ہے اور اس کے پیسے سٹیڈ کھڑی ہے یہ ایسے نہیں ہیں اچھا وہی پولیس والا یونی فارم دیکھا ہے نا آپ نے وہ کہتے ہیں یار دفعہ بار اوپر آمار ہو چکے اچھا جب اس کے پاس بندوق اور اختیار سارے اس کو لفٹ بھی دیتے ہیں بلکہ گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں کیوں انہیں پتا ہوتا ہے کہ فیصلہ کسی جیز نہیں کرنا ہے طاقت نہیں کرنا ہے اور جب اس کے پاس طاقت نہیں ہے بے اختیار ہے آپ بھی کہتے ہیں دفعہ بار اوپر آمار ہو چکے کیوں اس کو لفٹ ہم دیں کیا ضرور تیسٹ اچھا وہ کہتے ہیں نا کسی بندے کو ایک نے پکڑ لیا نا تو وہ بڑا کہتا تھا کہ جناب اللہ کی مدد آتی ہے اللہ مدد کرتا ہے فلاں ہوتا ہے تو اس نے نا اس کو پکڑ لیا اس نے مقاعدہ اس نے کہا اونداز خدا نیڑے یا کسون تو اس نے کیا کہا تھا نیڑے کون ہیں جو کسون ہے نا وہ نزدیک ہے تو خدا تو پتہ نہیں مدد کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے لیکن جو کسون ہے نا وہ لگے گا تو اس نے کہا یہ کوئی سون نہیں نیڑے ہے خدا دے پہنے دور رہے تھے تو بات یہ ہے کہ ایک حقیقت ہے آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے اور آج ہم مگر دنیا کے اندر یہ کہتے ہیں جناب امریکہ سپر پاور ہے اور امریکہ کی بات مانی جاتی ہے اور امریکہ کی بات ہوتی ہے تو کس بات پر ہوتی ہے امن کی وجہ سے نہیں طاقت اور جنگ کی وجہ سے اس کے علاوہ دنیا کے اندر آپ کے پاس مسائل کو حل کرنے کے لیے جب اور کوئی راستہ نہیں بجھتا یہ آخری راستہ ہوتا ہے اور آپ دیکھئے کہ بیسٹ سروائیول وہی ہوتے ہیں جو پھر اس طریقے سے میدان میں آنے والے ہوتے ہیں اچھا اس کے ساتھ آپ دیکھئے کہ میں آپ کے سامنے کو اور بڑی دلچسپ بات کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے یہ جو چین ہے نا چین ہمیں چین کہتا ہے پاکستان کو یہ کہتا ہے کہ آپ جو نا جی انڈیا کے ساتھ جو مسائل آپ نے حل کرنے ہیں یہ گف شک کے ساتھ مذاکرات کے ساتھ ڈائلوگز کے ساتھ حل کریں جیسے ہم نے مکاؤ لے لیا جیسے ہم نے جناب باقی اس طرح کے مسائل جنہ ہام کاؤں ہم نے لے لیا برطانیہ سے تو ہم نے باقی سے لیا مکاؤ بھی ہم نے لیا ہم نے ہام کاؤں بھی لیا اچھا یہ بات تو یہاں تک تو ان کی ٹھیک ہے لیکن جب بات آتی ہے لداخ کی جب بات آتی ہے ابھی یہ جو آپ کے سامنے ہے جو پچھلے سال انہوں نے انڈیا کے ساتھ کیا تھا انہوں نے وہ جو پیانگوانگ سو جو جھیل ہے اس کے اندر آکے انڈیا کو مارا اور بہت سو سے زدہ فوجی ان کے مار دیا اور کرنل مار دیا اور سارا کچھ کر دیا اچھا اس کے بعد اب تائیوان کے اوپر چڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ جو نا روس کی جو وہ سپورٹ کر رہے ہیں پوری اور انہوں نے اتنی سٹرونگ آرمی جو ہے وہ بنائی ہے تو کیوں بنائی انہیں پتا ہے کہ صرف معیشت سے بات نہیں بنے گی اچھا آج کی شاید آپ نے وہ خبر دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی کہ اس وقت دنیا کے اندر اگر آپ نا پپولیشن کا کمپیریزن کریں اور ساتھ دنیا کے اندر جس کے پاس دولت ہے پیسہ ہے ترقی ہے دنیا کے اندر سب کچھ ہے وہ جپان ہے پہلے نمبر پر تو جپان کا ایک جو نا ڈیلیگیشن پیوٹن سے ملنے کے لیے گیا ہے تو وہ آگے سے کتا لے گیا ہے باہر شاید آپ نے دیکھا کی نہیں دیکھا تو وہ کتا لے گیا اس لیے ساتھ آیا ہے اور دنیا کے اندر ایک جو پروٹوکولز ہیں انٹرنیشن پروٹوکولز ہیں جب یہ کوئی سربراہ حکومت آتا ہے یا کسی انٹرنیشن ڈیلیگیشن دوسرے ملک میں جاتا ہے ملنے کے لیے تو ان کا پروٹوکولی ہوتا ہے کہ جو سربراہ حکومت آتا ہے وہ پہلے کھڑا ہوتا ہے ملنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ ملنے کے لیے باہر آیا تھا اور ابھی جب یہ عمران حان صاحب گئے ہیں تو پیوٹن نے ان کو ملنے کے لیے خود پہلے تیار کھڑا تھا لیکن اس بار ان کا ڈیلیگیشن آگے بیٹھ گیا جب پانیوں کا اور پیوٹن نے اکیلہ ساتھ کتا لے گیا ہے اور اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کیا کہ آپ امریکہ کا ایک کتا ہیں آپ ان کا ایک پالتو کتا ہیں کیونکہ جتنی مرضی ان کے پاس ترکی اور جتنی ان کے پاس دولت ہے تو پیوٹن نے ان کو کیا دکھایا اور کیا ثابت کیا ہے کہ آپ جو نا امریکہ کا ایک پالتو کتا ہے اس سے زیادہ آپ کی کوئی حصیت نہیں ہے اور خود اس کی بدماشی کا آپ عالم دیکھیں کہ انیس سو اکانوے بانوے میں جب رشیا جو نا وہ کلیپس ہوا تھا اور روبل جو رول گیا تھا دنیا کے اندر اتنی بڑی طاقت تھی اس کو جب شکست ہوئی اور کمونزم اور سوشلزم دنیا سے مکمل مٹ گیا اور ختم ہو گیا کتنی طاقت تھی کتنا روب دھار چودہ ہزار مساجد کو انہوں نے گرایا تھا اور مدارس کو ختم کیا تھا اور قرآن کو جلایا تھا بعد میں جنگ اور لڑائی اور طاقت اور جہاد کے ذریعے تو اس کا ستیانات سوا تھا کہتے ہیں امریکہ نے مدد کی تھی امریکہ نے مدد کی تھی کتنے امریکی مرے تھے اس کے اندر جو لوگ جہاد کر رہے تھے افغانستان میں اور رشیہ کے خلاف ان میں امریکی کتنے تھے مرنے والے کوئی ان کی تعداد بتا سکتا ہے ایک دو سو پانچ سو کتنے تھے کوئی ایک بھی نہیں کسی ایک کو کانٹا بھی نہیں چوبا اچھا چلو وہ بھی مان لیا جی انہوں نے کیا تھا ابھی جو ہوا امریکہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور جس طریقے سے پہلے اوبامہ رویا اور اس کے بعد پھر ٹرمپ رویا اور اس کے بعد جو بائیڈن رویا ہے کیسے رویا ہے کیا صرف امن کی بھیگ مانگنے سے صرف دنیا کے اندر امن امن کی باتیں کرنے سے نہیں اللہ کی مدد بھی ان لوگوں کے ساتھ آتی ہے جو میدان میں اترتے ہیں امن کی بات اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی امن کی بات کو مانتا بھی کوئی نہیں جب تک آپ کے ہاتھ کے اندر طاقت نہ ہو اور آپ کے ہاتھ میں قوت نہ ہو اس کو کوئی دنیا کے اندر تسلیم بھی نہیں کرتا یہ بات پکی سیدھی صاف ہے یہ پریکٹیکل سی ایک بات ہے اب آپ دیکھئے جو روس اور یوکرین کی بات ہو رہی تھی نا اچھا رشیہ بکھر گیا ٹکڑے ٹکڑے اس کے ہو گئے ختم ہو گا اس کی کہانی اس کے بعد گربہ چوف کے بعد پھر ان کے دو تین اور لوگ آئے اور اس کے بعد پھر دوزار چار کے اندر یہ جو پیوٹن ہے یہ آیا یہ ان کا سب سے بڑا خوفناک قسم کا صدربان قسم نے آیا اس نے سب سے پہلے آتے ہی نا جی بلکہ یہ انہی سے 99 میں جایا تھا اس کے تو 22 سال ہو گئے ہیں سوری مجھے تھوڑی سی غلطی لگی اس نے آتے ہی سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے چہچنیاں پر چڑھائی شروع کر دی تھی تو پہلی جنگ کے اندر چہچن جیتے تھے اور انہیں اندرونی خودمختاری ملی تھی اور سوائے تین چیزوں کے ایک ان کی جو خرجہ پولیسی ہے اور جو انٹرنل ڈیفنس ہے اس کے لئے اور کرنسی کے لئے انہوں نے سب کچھ روز سے منوا لیا تھا کہ سب کچھ ہمارا اپنا ہوگا تو انہیں جو انٹرنل مکملوں نے خودمختاری مل گئی تھی اچھا یہ آیا تو اس نے آتے ہی ان کے پر چڑھائی کر دی اور ان پر اتنا بھرود اس نے برسایا کہ وہ اتحار ڈالنے پر مجبور ہو گئے ختم ہو گئے کیونکہ جتنے بھی آگئے مزاہمتکار تھے وہ عرب بھی تھے تو مقامی چہچن بھی تھے اور ان میں سے پھر غدار اٹھے یہ جو آج کا رمضان قادریوف ہے صدر ہے ان کا اس کا باپ احمد قادریوف تھا تو جو دوہزار ایک ایک دماغے کے اندر گروزنی کے اندر مارا گیا تھا جو روسی جرنیل تھا اس کے ساتھ تو پھر اس نے غدار بھی تلاش کی تو غداروں کو اس نے ساتھ ملا کے پھر اتنی بڑے پیمانے پر بمباری کی کہ ان کے پاس سوائے روس کے سامنے اتحار ڈالنے کے کوئی چارہ کار بچے ہی نہیں تھا انہوں نے کوئی چیز جھوڑی نہیں جیسے انہوں نے شام کے اندر کیا اچھا شام کے اندر پھر بمباری انہوں نے کیوں کی میں آگے بات کرتا ہوں اچھا یہ سارا کچھ انہوں نے کیا یہ کرنے کے بعد داغستان اور انگوشتیاں کو بھی انہوں نے تباہ کیا اچھا یہ کچھ کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جتنی رشیہ سے ٹوٹنے والی الگ ہونے والی ریاستیں تھی نا وہ آئے بھی اس وقت بھی وہ روس کی اس پیوٹن کی موسکو کی مرضی کے بغیر کوئی معمولی قدم بھی نہیں اٹھا سکتے یوکرینہ لدو ہے نا پہلے انہوں نے کریمیا اس سے چھین لیا کریمیا چھیننے کے بعد انہوں نے کہا اچھا ایک انڈیپینڈنٹ بول کے وہ جو مرضی ہے پالیسیاں بنایا آپ کو انہوں نے ان کے معاملات میں مداخلت کرنے والے لیکن اب انہوں نے ایسے نہیں ہونے دیا انہوں نے کہا ہماری مرضی کے خلاف آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ طاقت ہمارے پاس ہے آپ یورپین یونین میں بھی نہیں جا سکتے تو اس کے بعد اگلی جنگ جا کے پھر اس نے دو ہزار چودہ کے اندروں نے مداخلت شروع کی شام میں علانکہ شام کے اندر جب بشار الاسد بھی خلاف لوگ تھے وہ نوے فیصد ملک پر قابل ہو جو گئے تھے تو صرف دس فیصد اور بلکہ سے بھی تھوڑا علاقہ تھا دمشق کا علاقہ تھا زیادہ تر جو بشار الاسد کے پاس تھا باقی سارا جو ملک ہے وہ اس کے مخالفین کے پاس تھا رشیہ اب ہم پہ داخل ہوئا اور اس نے بے پناہ پورے ملک پر بمباری کی اور بلا انتیاغ عورتیں بچے جو بوڑے جو اسبتال سکول جو تھا اس نے سب کچھ ملین میں اٹھ کر لیا ہمیں کہتے ہیں پانچ لاکھ شامی مرے ہیں حالانکہ مرنے والے شامیوں کی تعداد کو بیس لاکھ لکھ بغیر پاہنٹ کرنے والی کوئی نہیں اتنے بڑے پر اس نے بڑے پیمانے پر اس نے تباہی مچا کے پتے ہیں کیا ثابت کیا اس نے ثابت یہ کیا کہ ہم پہلے روس اور روس کے ساتھ جتنے ملک الادہ ہو کے اپنی اعجاد حیثیت منوانے والے تھے اب ہم ان کی اوپر قابض ہیں ان میں سے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا طاقت کے ذریعے اس جنگ کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو عرب دنیا کا بھی کنگ ثابت کر دیا آپ نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب شام میں بشارل اسر کے خلاف تھا اور روس کے خلاف تھا لیکن اب وہ سعودی ان کے پاس جانے پر مجبور ہو گئے کسی طریقے سے باقی لوگ بھی ان کے پاس جانے پر مجبور ہو گئے اور عرب دنیا کے اوپر اس کا کلچ مضبوط ہو گیا اس رشیہ کا کس طریقے سے کلچ مضبوط ہوا اب اس نے اگلی گیم پلین یہ کی کہ ہم نے یہ خطابی ساراپ نے قبضے میں لے لیا اور اس کے بعد عرب دنیا بھی اب ہمارے قبضے میں آ چکی اور وہ عرب دی اب ہماری مرضی کے خلاف آگے بھی چھے نہیں ہو سکتے اب ہم نے یورپ پورے کو اپنی مٹھی ملنے یورپ پورے یورپ کو اور یورپ کے ساتھ کون ہے امریکہ اور اس کے ساتھ کون ہے کینڈا اور اس کے ساتھ کون ہے پورا اوشینیا آسٹریلیا بریازم اور اس کے ساتھ جپان یعنی پوری دنیا ایک طرف ہے یہ جو جنگ کہنا ہے یہ پوری دنیا کو اپنے نیچے لے آنے کے لیے رشیہ نے چھیڑے گی کہ پوری دنیاوں کی مٹھی کے اندر آپ آئے گی یا آئے گی یا جائے گی تو اب اس جنگ کے ساتھ اگر مثلاً رشیہ اس میں جیت جاتا ہے تو پوری دنیا اس کے بعد کس کے کنٹرول میں ہوگی رشیہ کے کنٹرول میں ہوگی اور یورپین یونین اور امریکہ جو سارے اب یوکرین کو ہتھیار دے رہے ہیں اور اس کو کھڑا کرنے کی کچھ کر رہے ہیں مرنے سے اتنا ڈرتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم فوجیں نہیں بیٹھیں گے مرنے کے لئے ہم تیار نہیں ہیں اتنا ڈرتے دیں گے تو جو مرنے کے لئے تیار نہ ہو وہ بھی دنیا کی اندر کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتا جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا بھی نہیں آتا جو مرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے نا وہ جی سکتا ہے دنیا کی اندر اسی لئے جو جنگیں ہوتی ہیں وہ شجاعت کی علامت ہوتی ہیں دنیا کے اندر دنیا کے اندر بہادری کی علامت ہوتی ہیں دنیا کے اندر قوم دو کی عزت کی علامت ہوتی ہے دنیا کے اندر قوم اور تحریفوں کے سربائیول کی اور دنیا میں اپنی شان اور قوت کو منوانے کی اور اس کو قائم کرنے کی اور اس کو آگے لے کے چلنے کی یہ مثالیں ہوتی ہیں اور دنیا میں مثالیں ان لوگوں کی دی جاتی ہیں کہ کس نے کیا کارمامہ انجام دیا تھا جو مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ جی بھی نہیں سکتے بات پکی ہے یہ حصول ہے اچھا یہ جو جنگہ پجاری ہے نا اس کے اندر اب وہ اب انہوں نے پیوٹن کا خیال کھانا وہ یہ تھا کہ ہم جب یوگرین پر حملہ کریں گے اس کی اتنی طاقت تو ہے نہیں کہ وہ ہمارا مقابلہ کرے گا ہم ایک دو دن کی اندر کتنا ہے تو اس سے جو کیف کا جو انہیں کیپٹل ہے وہ کتنا دور ہے سو کلومیٹر بھی اس کا فاصلہ نہیں ہے جو روس کی جو بورڈر ہے اس کا سو کلومیٹر کبھی فاصلہ نہیں ہے ان کا خیال تھا کہ ہم تو دو دن کی اندر جا کے ملک کو خدا کر لیں گے لیکن نہیں کر سکے ان کے جتنے فوجی کاف لیتے وہ جگہ جگہ تے ان کے سارے پھنس گئے ہیں اور روس نے پسلے دن خود تسلیم کیا کہ پانچ سو فوجی مارے مارے جا چکے اور جو اترین نے مکایا کہ ہم نے ان کے دریباً آٹھ ہتار فوجی مار دی ہیں اچھا مرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے اور بی بی سی پر اور باقی میڈیا نے یہ رموٹے لکھیں ہیں کہ انہیں حوصلے ٹوٹی ان کو بتایا نہیں کیا کہ ہم آپ کو کدھر لے کے جا رہے ہیں اب روسیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کارپٹ بمبن کرتے ہیں اور سب کچھ تیس تیس کر کے رکھ دیتے ہیں جیسے انہوں نے پہلے چچنیاں میں کیا پھر ہم گوشتیاں اور داغستان میں کیا پھر شام کو انہوں نے مکمل انہوں نے رضا رضا کر دیا ملیہ میڈ کر دیا اب اگر یہاں پہ اس کو کرتے ہیں نا اور یہ بھی آپ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب انیس سو پینداریس میں دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تھی نا اور اس کے بعد یون بنی تھی تو انہوں نے آپ لوگوں کے خلاف مسلمانوں کے خلاف پلان یہ بنایا تھا کہ ہم اب آپس میں نہیں لڑیں گے ہم آپس میں نہیں لڑیں گے ہم کس کے خلاف لڑیں گے ہم ان کے خلاف لڑیں گے کیونکہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے مسلمانوں کے جو آزاد ملکیں اس پورے گلوپ کے اوپر کتنے تھے آپ کو چار پانچ سے زیادہ نظر نہیں آئے گے چار پانچ سے زیادہ مسلمانوں کے ملکے سے زیادہ نہیں تھے ایک حجاز مصر ترکی آپ یا ہندوستان کے اندر بھی انگریز قابض تھا کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ کون سے ملک تھے جو مسلمانوں کے آزاد ہے افریقہ میں کوئی نہیں تھا عرب دنیا ساری انگریز کے غلام اور ایشیا کے اندر سارے ان کے غلام تو جب یہ دوسری جنگ عظیم نے انہوں نے ساڑھے پانچ چھے پروڑ انسانوں کا قتل کیا تو انہوں نے سمجھے یہ ہم نے کیا کر دیا پھر انہوں نے یہ یو این بنائی امریکہ میں بنی اچھا انہوں نے یہ پلان بنائے کہ اب ہم آپس میں نہیں لڑیں گے اور اللہ کی ایک مرضی اللہ کی ہوتی ہے ومکر ومکر اللہ اللہ خیر الماکرین ایک چال یہ چلتے ہیں اور ایک چال اللہ کی ہوتی ہے اور اللہ کی چال سب سے بہدرین ہوتی ہے انہوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ ہم نے یورکن یونین بنا لیا ہے اور یورکن یونین سے باہر جس کے پاس کینیڈا کا پاسپورٹ ہے جپان کا پاسپورٹ ہے جس کے پاس امریکہ کا پاسپورٹ ہے آسٹریلیا کا نیوزیلینڈ کا پاسپورٹ ہے وہ دنیا کی جیسے ملک میں مرضیت جائے پاکستان میں وہ لوگ آئیں یہاں پہ کوئی روک سکتا ہے نہیں ان کو وزا آن آرائیبل ملے گا یعنی وہ ملک میں داخل ہوگا ہوگا جہاں مرضی ہے چاہے چاہے وہ جا سکتا ہے یورکن یونین کے دنوں نے اپنی بورڈرز ختم کر دی اور انہوں نے کہا اب ہم آپس میں نہیں لڑیں گے ہم ایک ہی ہیں آپس میں لیکن وہی جنہوں نے ہمارے بچوں کا داخل اپنے ملکوں میں بند کیا تھا یہ اللہ کی ایک مرضی اور منشاق دیکھ لے کہ اس جنگ کے نتیجے میں اب ان کے ملکوں میں ساڑھے چار کروڑ آبادی کا جو ملک ہے نا یوکرین اس کے کئی ملین مہاجر کہتے تھے ہم اپنے ملک میں کسی مہاجر کو نہیں آنے دیں گے ہم ہی اپنے ملکوں میں منظر نہیں دیکھ سکتے کہ لٹے پٹے بچے اور عورتیں اور اس طرح کے لوگ مہاجر پھر دیں ہمارے ملکوں میں پورا ملک مہاجر اور کہ آپ ان کے ملکوں میں جا رہا ہے اور یہ جنگ جو اس لن جاری ہے نا اس کے اندر اگر ریشیا جیت گیا تو وہ ساری دنیا کے اوپر رول کرے گا کیونکہ اس کا مقابلہ کرنے والا پھر کوئی بھی نہیں ہوگا یورکن یونین شکست کھا جائے گی امریکہ شکست کھا جائے گا جتنے جپان اور اس کے ساتھ سارے شکست کھا جائیں گے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیگل وار ہر سکتی ہے اور ہم نیگل وار ہر چلا سکتے ہیں اور اگر یورپ اس میں نیچے لگ گیا تو اس کا بھی ستیانہ اثر وہ پوری طاقت لگا رہے ہیں کہ ہم اگر ہارے تو ہم ہمیشہ کے لیے روسیہ غلام ہو جائیں گے اور اللہ نے ان کو آپس میں لڑایا ہے ٹکرایا ہے اور ستتر سال کے بعد اب یہ جنگ جو ہے نا کہاں پہ چلی گئی ہے اسی یورپ کے اندر جس کو کہتا ہے یہ امریکہ گہوار آیا ہے ہم یہاں پہ جنگ کو نہیں آنے دیں لیکن افیصلہ اسی جنگ کے ذریعے ہونا ہے اس جنگ کے اندر اللہ نے مسلمانوں پہ انشاءاللہ بڑی خیر دینی دینی ہے تو یوکرین کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ یہودی ہے ہم جانتے ہیں اس کے پیچے اسرائیل ہے اچھا اسرائیل سب سے پہلے سب سے بڑا اتحادی رشیہ کا تھا دیکھو یہ کیسے اللہ کی یہ چھان ہوئی ہے لیکن فیصلہ کہاں پہ ہوگا دنیا کے مستقبل کا فیصلہ کہاں پہ ہوگا جنگ کے اندر ہوگا لڑنے کے ساتھ ہوگا لڑائی کے ساتھ ہوگا اور امریکہ اگر دنیا کے اندر نیو ورلڈ ارڈر کی باتیں کرتا تھا نافذ کرنے کی اور ٹائم کرنے کی باتیں کرتا تھا وہ اپنی طاقت کے بیس کے اوبر کرتا تھا کہ ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں اور ہم اتنی دنیا کے اندر جنگ اور لڑنے کی قوت اصلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم جس کا مرضی مقابلہ کرنے والے ہوں ہمارا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ایک امریکہ کا صدر ہے وہ ایٹمی بٹن کو دبائے تو دنیا چھے مرد پر جل کے خوابستر ہو جائے اتنی طاقت ہے طاقت کی بنا پر اس کا کوئی مقابلہ تو ہمارا بھی یہ خیال ہوتا تھا ہم کہتے ہیں اب یہ کہانی ختم ہو گی کون سی کہانی کہ اب امریکہ یہاں سے نہ کبھی جا سکتا ہے اور جن کو امریکہ نے مار کے یہاں سے ختم کیا ہے اب اگر یہ سامنے آئے تو امریکہ ان پر ڈرون مارے گا میزائل مارے گا بم مارے گا ان کو تو ختم کر دے گا اڑا دے گا لیکن اللہ کی شان دیکھو کہ امن نہیں نیچے لگنا نہیں رونے والے نہیں بلکہ جس حال میں تھے جتنے تھے وہ جنگ کی طرف پڑے وہ میدان کی طرف آئے اور اس جنگ کے اندر اترنے کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی امریکہ کو اس حال کے اندر یہاں سے رخصت کر دیا کہ کرس جنہائو جب 21 اگست کی رات کابل ائرپورٹ سے مکر رہا تھا تو کابل ائرپورٹ کی ساری بدیاں انہوں نے بند کر دی کہ کیا ہوگا جی اس ہمارے جنرل کرس جنہائو کو دیکھنے والا بھی کوئی نہ ہو تصویر نہ بن سکے اور پھر لینے والوں نے وہ تصویر لے لی اور وہ نائٹ ویجن جو کیمرے تھے ان کے ذریعے تصویر لی گئی اور دنیا کے اندر وہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اندر وہ تاریخ وہ تصویر جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گئی کہ امریکہ کے ساتھ میدان میں اترنے والے امن کی بات نہیں کرنے والے جنگ کے مقابلے میں جنگ کی بات کرنے والے وہ فاتح قرار پائے ہیں اور ان کی پھر اللہ نے مدد کی ہے تو صرف امن کی باتیں کرنے اور امن کی بھیگ مانگنے کی ویسے نہیں بلکہ مقابلے کے لیے میدان میں آنے کی ویسے کی اچھا یہ تو اندر تک بات تھی ہمیں آزادیاں نہیں ملی یہ بھی ٹھیک ہے اور دوسری جنگ عظیم کے بات جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا تھا نا کہ ہمارے ہن چار ملک آزاد تھے دنیا میں باقی مسلمانوں ملکوں کو ان کی جنگ کے نتیجے میں آزادی ملی کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں یہ اتنے کمزور ہوئے تھے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ یہ دنیا پر اپنا کنٹرول رکھنے کے اس کو برقرار رکھنے کے قابل ہی نہیں بچے پہلی جنگ عظیم کے بعد کچھ مسلمانوں کو آزادی ملی پھر باقی جو رہے گئے ان کو دوسری جنگ عظیم کے یہ فریقہ کے سارے ملک لیکن اچھا جنگ کے نتیجے میں حالانکہ جنگ جو ہے نا وہ جنگ ہماری نہیں ہوئی ان کے ساتھ ان کی اپس میں ہوئی ہے لیکن اس جنگ سے مسلمانوں کو اللہ تعالی نے فائدہ کیا دیا ان کی جنگ کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو یہ فائدہ دیا کہ جنگ کے کوئی ملکی نہیں تھے دنیا میں وہ پچاس سے زیادہ ہو گئے لیکن جنگ کے پاس جنگی طاقت تھی قوت تھی افریقہ آج بھی فرانس کی جنگی قوت کے نیچے ہے کہ وہ ہیٹو پاور بھی ہے اور اس کے بعد ٹکنالوجی بھی ہے یہ آپ نے دیکھا تھا نا چند سال پہلے مالی کے اندر اور جو باقی ملکوں کے اندر کچھ مسلمان اٹھے اور انہوں نے اپنی حکومتوں کو ڈپل کرنے کی کوشش کی تو کون آیا تھا اور کس نے آگے ان ملکوں کے پر بمباری کی تھی فرانس نے طاقت تھی نا انہوں نے ان کو پیسے اٹھا دیا یعنی دنیا نے فیصلہ ہی طاقت کرتی ہے جنگ کرتی ہے اور بزدلی دنیا میں کبھی کوئی فیصلہ کاری نہیں سکتی اگر آپ کا مشرقی تیمور علاق ہوا اور انڈونیشیا کو توڑا گیا تو اس کے پیسے بھی ان کی جنگ تھی جس جنگ کے ذریعے انہوں نے پہلے انڈونیشیا کی پولیس اور فوج کو مارنا شروع کیا اور انہوں نے دس بارہ سال یہ کام کیا تو پیسے سے پھر دوسری طاقت آئی اور ان کو ازادی لیں گے دے دی اسی طریقے سے جو اگر مشرقی تیمور کے بعد مسلمانوں کا دوسرا بڑا سودان جو توڑا گیا جنوبی سودان بنا تو وہ کیسے بنا تھا اس کے پیسے پچیس سال کی ان کی لڑائی تھی جنگ تھی پھر ان کو سپورٹ ملی ہے امن کی یو این کی طرف سے اور باقی طاقتوں کی طرف سے پھر ان کو ازادی ملی ہے یعنی یہ ممکن نہیں ہوتا اور آج کشمیری تحریک ازادی دنیا کے اندر قائم ہے اور اس وقت وہ دنیا کے در دس لاکھ انڈین فوج کا اور انڈیا کے پیسے ساری دنیا کی جو ٹکنالوجی اور مدد ہے اور حمایت ہے اور طاقت ہے سپورٹ ہے اس کا اگر مقابلہ کر رہی ہے تو وہ امن کی وجہ سے نہیں امن کی وجہ سے تو ان کی بات ہی کوئی نہیں سنتا تھا کچھ ہوتا ہی نہیں تھا لیکن جب وہ اترے ہیں تو آج ان کی حیثیت کو مانا جاتا ہے انڈیا بھی ان کے سامنے بیبس ہے لیکن امن کی بات کرنے والے اور ہر امن کے راگ لابنے والے انڈین مسلمانوں کو حال آپ دیکھ لیں مسلمانوں کی عبادی دنیا کے کسی ملک میں اتنی نہیں ہے جتنی انڈین مسلمانوں کے عبادی ہے تیس کروڑ انڈیا جو تسلیم کرتا ہے وہ بیس بائس کروڑ تسلیم کرتا ہے لیکن انڈین مسلمان بھی وہ خود بھی کہتے ہیں اور حقیقت بھی یہ ہے کہ تیس کروڑ مسلمانوں کی عبادی ہے تیس کروڑ ہے تو تیس کروڑ کی اس عبادی کی کوئی حیثیت نہیں ہے انڈیا کے سامنے اور وہ جو تیس چالیس لاکھ کشمیری ہیں ان کے سامنے انڈیا بیبس ہے کیوں کہ انہوں نے انڈیا کے مسلمانوں کی طرح انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے انڈیا کو جناب بائی چانس نہیں بائی چوئس لیا ہے سنائے نا انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں ان کی زبانوں سے یہ الفاظ اب جاری ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھر ٹھیک ہے امن کی بات کرتے ہیں انہوں آؤ پھر سیدھے ہو لیکن اس کے مقابلے میں جو ان کے سار میں جوتے مارنے والے سکھ ہیں سکھوں کی عبادی دنیا ساری دنیا میں کتنی ہے اور انڈیا میں جو سکھوں کی عبادی وہ کتنی ہے بمشکل پونے دو پروڑ کسی سکھ کو انڈیا کے اندر ان کی پولیس یا فوج ہاتھ لگا کے دکھائیں انہیں پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا تو محترم بھائیو یہ ایک اصول ہے دنیا کے اندر ایک اصول ہے طاقت طاقت کے علاوہ دنیا کے اندر دوسرا کوئی اصول چلتا ہی نہیں ہے دنیا کے اندر دوسرا کوئی بات چلتی نہیں ہے امن کی بات اس شکل میں آپ کی مانی جائے گی جب آپ کے ہاتھ میں بندوق ہوگی طاقت ہوگی ورنہ آپ کا انڈیا کے مسلمان کو یہ حال ہے ہمشہ ہے وہ آپ کے سامنے یہ ایک بڑا بنیادی اصول ہے بنیادی ایک چیز ہے تو محترم بھائیو ہاں یہ بات بھی کہنا ضروری ہے کہ کچھ کیفیات دنیا کے اندر ایسی ہو جاتی ہیں جن کے اندر امن کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ مومنوں کی مسلمانوں کی بڑی مدد کرتا مثلا دنیا میں کئی ایک ایسے خطے آپ کی طاقت کھڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ اور جس کے اوپر آپ کی طاقت کھڑی ہوتی ہے تو بغیر کسی جن کے اور بغیر کسی لڑائی کے اگر آپ کی دعوت مضبوط ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ جو غیب کی طاقت ہوتی ہے اس کے ساتھ فتح اور نسر دیتا ہے برونائی ملائشیا اور سب سے مسلمانوں کا بڑا ملک انڈونیشیا مسلمانوں نے کوئی لڑائی پورے کا پورا علاقہ جو ہے نا بغیر جنگ کے بغیر لڑائی کے صرف آپ کی دعوت کے اوپر آپ کے پرچنگ کے نیچے اسلام کے سائی کے نیچے آگئے آج تک وہاں دوبارہ لڑائی نہیں یہ بھی مثالیں ہمارے سامنے ہیں یعنی دونوں چیزیں ہیں جہاں پہ یہ چیز ہوگی وہاں پہ وہ ہوگی اور وہاں پہ ہوگی یہ دونوں ساتھ چلیں گی اس لیے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پکا جناب ہر صورت آپ نے مارنا ہے اور مار کے کام ہونا ہے اگر آپ کی دعوت سچی ہے اور سچی ہے جس طرح سے آپ کے ان مشرق بحید کے علاقوں کے اندر پیسیفک ایشیا میں مسلمانوں کو اللہ تعالی نے یہ ساری صرف دعوت کی بنیاد پر کیونکہ ان کی دعوت سچی تھی تو اللہ نے یہ کامیابیاں ادا کی ہیں تو یہ بھی ہے لیکن دنیا کے اندر دوسری طرف جو بیس سروائبل کا جو اصول اللہ تعالی نے طے کیا ہے کہ دنیا میں طاقت تیار کر کر رکھنی ہے اور اس طاقت کے ساتھ تمہارے دشمن تم سے دھریں گے اس کے علاوہ تمہارا دنیا کے اندر تمہارا سروائبل کا کوئی راستہ نہیں ہوگا کیونکہ تمہاری دعوت کے پیچھے اگر طاقت ہوگی تو بات بنے گی اگر نہیں ہوگی تو یہ بات نہیں بنے گی تو یہ بات بھی ہمیں بڑی بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے تو محترم بھائیو آج کس نشست کے اندر ہم نے یہ بات سمجھنے کی خوش کی ہے کہ جنگ ہمیشہ برائی نہیں ہوتی اور جنگ کے ذریعے بہت دفعہ امن بھی لائے جاتا ہے اور مظلوموں کی مدد بھی کی جاتی ہے اگر آپ نے کسی مظلوم کی مدد کرنی ہے تو یہاں پہ صرف بیٹھ کے مظاہرے کرنے سے نہیں صرف اس کے حق میں امن کے راگ علاقنے سے نہیں بلکہ میدانوں میں اُترنے سے ہوتی ہے یہاں پہ بھی اگر ہم آج مسلمان ہوئے ہیں تو محمد بن قاسم اگر آیا تھا تو طاقت لے کے آیا تھا صرف مذاکرات اور صرف اپیلے کرنے سے اس نے ہمارے راجہ دہر نے بندوں کو نہیں چھوڑنا تھا نہ چھوڑا تھا بات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی وقت آیا تھا کہ نہیں آیا تھا نہیں بات بنی لیکن جب ڈنڈا آیا تو بات بن گی کیونکہ ڈنڈا پیرے وگڑے ہیں تو اسی کے ساتھ بات بنتی ہے باقی بھی دنیا کے اندر بیس کی مثالی دینا چاہوں تو بے شمار ہیں لیکن آج جیسے جنہی نشست کا جو کنگروجن ہے جو مجھے سمجھا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو آزادیاں بھی ملیں دنیا کے اندر آپ یہ چاہتے ہیں مثالیں بھی دی جائیں اور دنیا کے اندر آپ کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا جائے تو مثالیں انہی کی دی جاتی ہیں جو دنیا کے اندر لڑنے کے لیے مرنے کے لیے کٹنے کے لیے اپنے نظریوں کو دنیا میں رائش کرنے کے لیے سب کچھ پوروان کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں اور جو کمزور پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں ان کو دنیا میں کہیں جگہ نہیں ملتی بہت بہت شکری موسیقی